اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلال اقتتم باللسانی افقہ وقولی اللہمارنالحق حقا حقا ورزقنا اتباعا ورنالباطلا باطلا ورزقنا اشتنابا اللہمارحمنا وتجاوز عنا وانصرنا یا حیو یا قیوم برحمتی کا نستغیث اللہ کے فضل و کرم سے یہ ایک سلسلہ سٹارٹ ہوا ہے نیا نہیں ہی ہم نے سٹارٹ کیا ہے کہ ہر جمعے والے دن ہم ایک گیترنگ رکھتے ہیں جس میں پبلک جو آرڈینس ہے وہ بھی پارٹسپیٹ کر سکتی ہے پہلے ہم نے انگلیش میں سٹارٹ کیا تھا لیکن زیادہ تر آرڈینس کیونکہ اردو سمجھتی ہے تو اس لیے ہمیں پھر یہ اردو میں شفٹ کرنا پڑا انگلیش کا کانٹینٹ اب ہم کسی اور دن ریکارڈ کرتے ہیں اور اس کا پرپس ہی ہوتا ہے کہ جو انٹرنیشنل آرڈینس ہے ان تک بھی حق کی بات پہنچ سکے آج آپ سے ایک بہت اہم گزارش کرنی ہے اور وہ گزارش یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو اللہ رب العزت نے نہ صرف مسلمان گھروں میں پیدا فرمایا بلکہ ہمارے اوپر اتنا کرم کیا اتنا رحم فرمایا کہ پاک سرزمین ایک ایسے وطن کے اندر ہمیں پیدا کیا جس کے لیے جس کی جو تھیم تھی جس کا جو فلسفہ تھا اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے ہمارے بڑوں نے ایک دو نے نہیں لاکھوں نے قربانی دی اور وہ فلسفہ کوئی پنجابی قومیت کا نہیں تھا وہ فلسفہ کوئی یہ نہیں تھا کہ ہم پتھان ہیں اس لیے ہم لڑ بھیڑ جائیں گے لیکن پنجابیوں کے ساتھ نہیں رہیں گے وہ فلسفہ یہ نہیں تھا کہ ہم بلوچی ہیں اس لیے ہم بم دھماکے کر دیں گے حملے کر دیں گے لیکن پنجابیوں کو قبول نہیں کریں گے وہ فلسفہ یہ نہیں تھا کہ ہم پنجابی ہیں اس لیے سارا مال اور سارا جو ریسورسز ہیں اس کے اوپر ہمارا حق ہے وہ فلسفہ یہ نہیں تھا کہ ہم اردو سپیکنگ ہیں اس لیے ہم اپنے اپنی اجارہ داری قائم کرنے کی کوشش کریں گے وہ فلسفہ یہ نہیں تھا کہ ہم سندھی ہیں اس لیے ہمیں حکومت دی جائے وہ فلسفہ یہ نہیں تھا کہ ہم پہاڑی ہیں ہم گلگتی ہیں ہم کوہستانی ہیں ان میں سے کوئی بھی فلسفہ نہیں تھا اور وہ فلسفہ جس علاقے اور جس سرزمین کے اندر یہ قربانیاں دی گئیں اور یہ جدوجہد ہوئی وہاں پہ ممکن ہی نہیں تھا ایک وقت تھا کہ جو بریٹش امپائر ہے تاج برطانیہ ہے وہ ایک خدای دعویٰ کرتے تھے کہ ہماری سلطنت کے اندر سورج ہی کبھی غروب نہیں ہوتا ایک طرف سے سورج غروب ہوتا ہے تو دوسری طرف تلو ہو جاتا ہے اتنی بڑی ہماری سلطنت ہے جب تاج برطانیہ نے اپنی بسات لپیٹنا شروع کی اپنا بوریا بستر گول کر کے گھر جانے کا وقت آیا تو پیچھے وہ مسلمانوں کو لڑتا بڑتا چھوڑ گئے کہیں پہ آپ کو عرب قومیت نظر آئی کہیں پہ آپ کو شامی اور کردی قومیت نظر آئی کہیں پہ آپ کو اس بنیاد پہ وطن دیا گیا کہ آپ یمنی ہیں کہیں پہ اس بنیاد پہ حکومت قائم ہوئی کہ آپ ملیشین ہیں آپ انڈونیشین ہیں کہیں پہ اس بنیاد پہ حکومت قائم رہی یا تھی کہ آپ افغانی ہیں پشتون ہیں لیکن اس سارے کے سنگم پہ بھی ایک جگہ تھی کہ جہاں پہ پشتون بھی تھے جہاں پہ کشمیری بھی تھے جہاں پہ سندھی بھی تھے جہاں پہ بلوچی بھی تھے جہاں پہ گلگتی بھی تھے جہاں پہ اردو سپیکنگ بھی تھے سب تھے لیکن ان سب کا ایسے سنگم بن رہا تھا ایک جگہ پہ اس سنگم پہ اس سنگم پہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی ان لوگوں کو کہ وہ یہ نعرہ لگانے کے بجائے سندھی سندھو دیش بنانے کے بجائے پنجابستان بنانے کے بجائے پشتونستان بنانے کے بجائے کشمیریستان بنانے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی کہ اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَا کہ لا الہ الا اللہ سے جو تمہارا رشتہ جڑتا ہے وہ پنجابیت سے زیادہ مضبوط ہے وہ کشمیریت سے زیادہ مضبوط ہے وہ سندھیت سے زیادہ مضبوط ہے وہ پشتونیت سے زیادہ مضبوط ہے وہ مہاجر یا اردو سپیکنگ ہونے سے زیادہ مضبوط ہے تو تم سب اس لا الہ الا اللہ کے رشتے میں جڑ جاؤ اور پھر وہ اس رشتے میں جڑ گئے اور پھر انہوں نے وہ کہا کہ ہمیں ایک ایسا دیس چاہیے کہ جو اس کو دیس نکالا دے گا کہ جو ہندو ہو جو سکھ ہو چاہے پنجابی بولتا ہو لیکن وہ لا الہ الا اللہ نہ اگر مانتا ہو تو چاہے پنجابی بولتا ہو چاہے مکہی کی روٹی اور ساگ کھاتا ہو چاہے آلو گوشت پسند ہو چاہے تندور ایک جیسے ہو چاہے کمیز چلوار وہی ہو چاہے پگڑی اور دھوتی وہی ہو چاہے ہورتوں کے ناگ میں کوکا وہی ہو چاہے لباس کے اوپر نین نقش وہی ہو چاہے مہندی لگانے کے ڈیزائن وہی ہو سب کچھ ہو زبان ایک ہو بولی ایک ہو کھانا پینا ایک ہو لیکن اگر لا الہ الا اللہ نہیں ہے تو میرا اور تمہارا رستہ الگ الگ ہے تو پھر یہاں پر وہ دیز بنا کہ پنجاب بھی آدھا کٹا پنجاب بھی آدھا بٹا لیکن سندھی اور پنجابی الگ الگ نہ ہوئے بولنے کا طریقہ الگ زبان الگ اٹھنا بیٹھنا الگ کھانا پینا الگ رسم و رواج الگ سب کچھ الگ لیکن رشتہ کیا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ یہ لا الہ الا اللہ کا رشتہ ایسا قائم ہوا اور اس وقت تو شاید معلوم ہی نہیں تھا غور کرنے کا موقع ہی نہیں تھا لیکن بعد میں پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی جگہ بنا دی کہ جو اس طرف سے بلوچستان کی طرف سے پورے ماوراؤں نہر کو کھینچتی ہے پورے ماوراؤں نہر کو بلوچستان کی طرف سے کھینچتی ہے اس طرف سے وہ رشتہ جڑتا ہے اس طرف یہ گم لگتی ہے کہ وہ جڑتا ہوا آگے ماوراؤں نہر بخارہ تک جاتا ہے جو یہاں سے چچنیاں تک اور رشیہ کے اندر بستے وہ مسلمانوں کو وہاں تک کھینچ لاتا ہے دوسری طرف پشتونستان کی گرہ آ کر ملتی ہے افغانیوں کی گرہ آ کر ملتی ہے جو ہمارے پشتون بھائی جڑے ہوئے ہیں اس لا الہ الا اللہ کے رشتے میں لیکن وہ پچھلے اپنے طرف پورے پشتون ہسٹری کو اور افغانستان کو اور سارے کے سارے ایک پشتون قومیت کو اور ایک پورے علاقے اور ایک پوری ڈائریکشن کو ساتھ کھینچ کر اس گرہ میں جوڑتے ہیں اس طرف آپ کو پنجاب کا وہ سنگم نظر آئے گا کہ جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اس طرف پنجاب کو کھینچتے چلے جاتے ہیں جو آج تو لا الہ الا اللہ پر نہیں ہے لیکن وہ جوڑ موجود ہے جو کہ لا الہ الا اللہ جب وہاں پر پہنچے گا تو وہ جوڑ کو جوڑ کر لے آئیں گے پھر آپ کو وہ کشمیر کی وہ جوڑ نظر آتی ہے جو اس طرف پہاڑوں کی طرف وہ رستہ اور وادیوں کی طرف وہ رستہ نکالتے ہوئے لے کر چلا جاتا ہے اور وہ آ کر یہاں پر گرا جوڑتی ہے وہ آپ کو سندھ اور بلوچستان سے سمندر پار کے وہ رستے نظر آتے ہیں اور آپ کو یہ کہتے ہوئے لوگ ملیں گے کہ امان کی جو امان کی جو رسمہ رواج ہے امان کے جو خد و خال ہیں وہ ہمیں گوادر میں نظر آتے ہیں وہ ہمیں بلوچستان میں نظر آتے ہیں تو یہ جوڑ اس طرف چلتا ہوا چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سنگم بنایا ہے ایک ایسی گرہ لگائی ہے جہاں سے پوری دنیا سے لا الہ الا اللہ کے بنیاد پر رشتہ جڑتا ہے اور مجھے اور آپ کو ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا خمیل ہی یہاں سے اٹھایا ہے ہم کسی افریقہ کے جنگل میں نہیں بستے کہ وہاں پہ ہماری ایک دن آنگ کھلے اور ہمیں پتا چلے کہ ایسی دنیا میں بھی جگہ موجود ہے جہاں پہ لا الہ الا اللہ کے بنیاد پر وطن قائم ہو گیا ہے اور جیسی حجرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی مکہ سے مدینہ کی طرف بطوں کو چھوڑ کر لا الہ الا اللہ کی طرف گئے تھے ویسی حجرت کئی گناہ زیادہ لوگ تعداد کے حساب سے قدر کے لحاظ سے مقام کے لحاظ سے فضیلت کے اعتبار سے نہیں تعداد کے لحاظ سے کئی گناہ زیادہ لوگ انہیں بطوں کو چھوڑ کر اس لا الہ الا اللہ کی طرف آگئے تو ہم کسی افریقہ کے جنگل میں نہیں بستے تھے کہ لا الہ الا اللہ ہم وہاں پر پڑتے ہوں اور پھر ہمیں وہاں سے حجرت کر کے یہاں آنا پڑے اور پھر ہماری خواہش ہو کہ کاش اس سرزمین کی مٹی کے اوپر میں اپنا سر ٹکا کر اپنی پیشانی کو گرد آلود کر سکوں ہم کسی یورپ کے سرد علاقوں میں پیدا نہیں ہوئے کہ جہاں ہمیں برف کے اوپر گھسٹ کر اس سرزمین کے اوپر لا الہ الا اللہ کے اوپر آنا پڑے ہم عرب کے ان سہراؤں میں بھی نہیں پیدا ہوئے کہ جہاں پہ ہمیں یہ دھوکہ لگے کہ شاید ہم ہی سب سے افضل ہیں اور لا الہ الا اللہ کو اگنور کرتے ہوئے جو لا الہ الا اللہ کے بنیاد پر سلطنت قائم ہوئی ہے اس کو بھول کر ہم اپنی انا میں اپنی مگن میں رہیں اپنی تکبر میں رہیں اللہ تعالیٰ نے وہ ازمائش بھی ہمارے اوپر نہیں ڈالی ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی سرزمین کے اوپر پیدا کیا کہ جو لا الہ الا اللہ کے ساتھ پیدا ہوئے اس کے بعد ساری دنیا کے لا الہ الا اللہ کے سنگم کے اوپر پیدا ہوئے اور وہاں پر پیدا ہوئے کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے ایسا کام لیا ہے کہ جیسا لا الہ الا اللہ کا کام صحابہ سے لیا تھا اور غزوہ بدر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے اپنی قیادت میں غزوہ بدر لڑی تھی اور وہ جو صحابہ تھے وہ جو شہدہ تھے ان کو وہ مقام دیا گیا جو اس کے بعد کسی کو نہیں ملانا ملنا ہے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بدریوں کو ان بدر کے اندر جنگ کرنے والوں کو اور وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کو کیا درست دیتے تھے وہ کیا بتاتے تھے کہ انہی میں ایک موجود تھے جو مزید نبی میں پڑے رہتے تھے بھوک کی وجہ سے بہوش ہو جاتے تھے لوگ گردن پہ پاؤں رکھتے تھے کہ شاید ابو حریرہ کو جنون کا دورہ پڑ گیا ہے لیکن ابو حریرہ تو قربانیاں دینے والے تھے ابو حریرہ تو جانے دینے والے تھے ابو حریرہ تو سب کچھ قربان کرنے والے تھے ابو حریرہ کے پاس تو نہ نیا مال تھا نہ پرانا مال تھا لیکن ابو حریرہ کو محمد رسول اللہ نے کیا موٹیویشن دی کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی آنے ہو فرمانے لگے ایک دن جذبات میں آ کر شوک میں آ کر کہ یا رسول اللہ کہ یا رسول اللہ جن کا شوک آپ ہمیں دلاتے ہیں جن کی باتیں آپ ہمیں بتاتے ہیں جن کا شوک ہمیں بتاتے ہیں جن کا مقام ہمیں بتاتے ہیں جن کی عظمت ہمیں بتاتے ہیں بتوں کو آپ نے پاش پاش کیا ہے اس کعبت اللہ میں لا الہ الا اللہ آپ نے کیا ہے تو وہ کون سے لوگ ہوں گے جو اس سے زیادہ میسز کے حساب سے تعداد کے لحاظ سے بڑی جگہ پر لا الہ الا اللہ قائم کریں گے تعداد میں تین سو ساٹھ تو وہاں تھے تین لاکھ ساٹھ بت یا اس سے بھی زیادہ تین کروڑ ساٹھ بت یا شاید اس سے بھی زیادہ بت وہ لوگ توڑیں گے تو ابو حریرہ کو کیا شوق ہوا تھا کیا جذبہ ہوا تھا کہ اگر ابو حریرہ زندہ رہا تو اپنا نیا اور پرانا مال بیچ کر ان لوگوں میں شامل ہو جائے گا غزوہ ہند میں شامل ہو جائے گا اس جنگ میں شامل ہو جائے گا ابو حریرہ اگر شہید ہو گیا تو افضل ترین شہدہ میں سے ہوگا اور اگر ابو حریرہ زندہ واپس آ گیا تو وہ ابو حریرہ ہوگا جو اس کے بعد اس کو کوئی فتنہ نہیں چھو سکے گا اور پھر ابو حرارہ جب وہاں سے واپس آئے گا تو عیسیٰ ابن مریم کو اپنے درمیان پائے گا ان مسلمانوں کی درمیان پائے گا تو شوک سے ابو حرارہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر میں ان کو پایا پا سکا تو میں ان کو جا کے بتاؤں گا کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی پائیے ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پیدا فرمایا کہ جس کا رشک جس کا شوک صحابہ کو دلایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام اور وہ سب کچھ ریپر پیک کر کے دے دیا ہے میں نے اور آپ نے اس کے لئے کوئی کوشش نہیں کی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب شکوا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ تو ہمارے سے ظلم کرتے ہیں فیرونی ہمارے بچوں کو جلا دیتے ہیں ہمارے بچوں کو زبا کر دیتے ہیں ہمارے پر ظلم کرتے ہیں ہم سے مزدوریاں کرواتے ہیں ہمیں غلام بناتے ہیں ہمیں مارتے پڑتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا وہ وقت آئے گا کہ یہ حکومت یہ طاقت یہ دولت یہ شہرت یہ ان سے لے کے تمہیں دے دی جائے گی پھر اللہ دیکھے گا کہ تم لوگ کیا کرتے ہیں کن کو کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کہا تھا اور پھر بنی اسرائیل کو جب اللہ تعالی نے وہ حکومت وہ طاقت وہ شہرت وہ عزت وہ مقام دیا تو پھر اس کا اعلان فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین اے بنی اسرائیل وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم نے تمہارے اوپر ایسی نعمت کی تھی ایسی رحمت کی تھی ایسی برکتیں کی تھی ایسی بارشیں برسائی تھی ایسی فضیلت تمہیں دی تھی کہ انی فضلتکم علی العالمین تمہیں چرند پرند کے اوپر فضیلت دی تھی تمہیں انسانوں کے اوپر فضیلت دی تھی تمہیں جانوروں کے اوپر فضیلت دی تھی تمہیں پتھروں کے اوپر فضیلت دی تھی تمہیں پہاڑوں پر فضیلت دی تھی درختوں پر ہواں پر فضیلت دی تھی بادلوں پر فضیلت دی تھی یہی نہیں فرشتوں پر فضیلت دی تھی دنیا و آخرت میں ہر چیز کی اوپر فضیلت دی تھی کون سے بنی اسرائیل کو جو غلامی میں پیسے ہوئے تھے جن کو فیرون بچوں کو پیدا ہوتے ہی زبا کر دیتا تھا یہ موقع اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ غلامی کے بعد پستی کے بعد دبنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک دفعہ موقع ضرور دیتا ہے تو یہ موقع اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دیا پھر جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ دیکھے گا کہ تم کیا کرو گے پھر انہوں نے کیا کیا حضرت یعیہ علیہ السلام کو قتل کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کی کتنے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو فیرون کی غلامی سے نکال کر لے کر جا رہے تھے بچھڑے کو بچھرہ ایک بنا لیا سونا چاندی سے اور اس کو پوجھنے لگ گیا اس کو خدا بنا لیا بار بار اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہے اللہ تعالیٰ منو سلوہ نازل کرتا رہا اور وہ کہتے رہے کہ ہمیں کھکڑیاں اور سبزیاں اور پیاز دے دو تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وباؤ بغضب من اللہ بہت ہو گیا بہت ہو گیا اب جو دفع ہو جو تم دھتکار دیئے گے تم نکال دیئے گے تم مغزوبی آلیہم ہو گئے جیسے کہ ابلیس کو اللہ نے بہت لار دیا تھا بہت علم دیا تھا بہت قربت دی تھی لیکن ابلیس حد سے گزرنے والوں میں سے ہو گیا نافرمانوں میں سے ہو گیا تکبر کرنے والوں میں سے ہو گیا شیطان رجیم بن گیا پتھر جس کو مارے جائیں رجیم کیا ہوتا ہے جس کو پتھر مارے جائیں جس کو دھتکار دیا جائیں جس کے پر لانتیں پڑھیں وباؤ بھی غضب من اللہ پھر بنی اسرائیل بھی ہو گئے تو وہ وقت وہ وقت ہندوستان کے ان لوگوں کے اوپر بھی آ چکا ہے کہ جن کے اوپر باہر سے تاتاری آ کر ان کے اوپر حملہ کرتے تھے کبھی ان کے اوپر افغانی آ کر حملہ کرتے تھے کبھی ان کے اوپر ترک آ کر حملہ کرتے تھے کبھی آ کر ان کا انگریز سب کچھ لوٹ کر چلے جاتے تھے لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس پسی اور دبی ہوئی قوم کو موقع دیا کہ یہ لو لا الہ الا اللہ کی وہ سلطنت لے لو تم نے کوئی کوشش نہیں کرنی تم نے کوئی پانچ سو سال تک پتھر نہیں کٹنے تمہاری تم عمریں تیس تیس پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ سال ہیں تم لوگوں نے اس کے لئے کوئی کوشش نہیں کرنی یہ لو ڈبا پیک پن پیک ریاست سلطنت تمہارے ہاتھ میں اب اللہ تمہیں دیکھے گا کہ تم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں اب تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم نے لا الہ الا اللہ کا ایک بنیادی بیسک پیکج ایک بوائلر پلیٹ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے دی کیا تم اس ازادی کا فائدہ اٹھا کر زنا کی طرف جاتے رہے کیا تم اس ازادی کا فائدہ اٹھا کر سودھ کھاتے رہے کیا تم اس ازادی کا فائدہ اٹھا کر اپنی جہداد اور سلطنتیں بناتے رہے کیا تم اس ازادی کا فائدہ اٹھا کر اپنی نفس کی پوجہ کرتے رہے کیا تم اس ازادی کا فائدہ اٹھا کر اپنے بنگلے بناتے رہے کیا تم اس ازادی کا فائدہ اٹھا کر اپنی واوا کرواتے رہے کیا تم اس ازادی کا فائدہ اٹھا کر امامہ باندھ کر پگڑی پہن کر داڑی رکھ کر ممبر پہ بیٹھ کر اپنی پوچھا کرواتے رہے کیا تم اس ازادی کا فائدہ اٹھا کر ایک مزار بنا کر اس کے اوپر جھنڈے لگا کر لوگوں کو جمع کر کے ان کو بے وقوف بنا کر ان سے چندے لے کر اپنی واوا کرواتے رہے کیا تم کسی بزرگ کو دفنا کر اس کی قبر کے اوپر سہیدے کرواتے رہے کیا تم مجسمیں بنا بنا کر ان سے ڈیکوریشن کر کے اللہ تعالیٰ کو نراز کرتے رہے تم کیا کرتے رہے اس ازادی سے یا پھر تم نے یہ کیا کہ تم سے کچھ بن پڑتا تھا یا نہیں بن پڑتا تھا تم نے اپنے تئی کوشش کی کہ یا اللہ اس ملک میں اس سرزمین میں اس وطن میں لا الہ الا اللہ کا نظام جیسے ریاست مدینہ میں قائم ہوا تھا وہ قائم ہونا چاہیے یا اللہ اس کے لیے میرا تن مندھن میری جان میرا مال میرا سب کچھ قربان مجھے نہیں پتا کیا طریقہ ہے مجھے نہیں پتا یا اللہ کیا طریقہ ہے مجھے نہیں پتا سود کیسے ختم ہوگا مجھے نہیں پتا کہ زنا کیسے ختم ہوگا مجھے نہیں پتا شرک کیسے ختم ہوگا لیکن یا اللہ میں حاضر ہوں آپ مجھے اٹھا لیں آپ مجھے اپنا کام لے لیں مجھے اس کام کے اندر ایک دھول مٹی کے ذرے کی طرح استعمال کر لیں کسی لکڑی کے ٹکڑے کی طرح استعمال کر لیں کسی مجاہد کی چلتی ہوئی تلوار کا دستہ ہی بنا دیں کسی چلنے والے مجاہد کے جوتے کا تسمہ ہی بنا دیں یا اللہ کسی حق کی بات کرنے والے کے ممبر کا ٹکڑے ہی بنا دیں یا اللہ محمدی کے صاحب بن مریم کی داڑی کا ایک بال ہی بنا دیں یا اللہ یہ ہم سے بن پڑتا ہے یہ ہم دعا کر سکتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم نے وہ رویش اختیار کی یا یہ رویش اختیار کی یہ سمجھنے کی بات ہے اہل پاکستان کے لیے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے تو ہے ہی ہے لیکن اہل پاکستان کے لیے سمجھنے کی بات ہے کہ اس سے بڑی اپرٹیونٹی اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دی اس سے بڑی اپرٹیونٹی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نہیں دی اس سے بڑی اپرٹیونٹی اللہ تعالیٰ نے حضرت حیث علیہ السلام کی قوم کو نہیں دی اس سے بڑی اپرٹیونٹی اس جیسی بھی اپرٹیونٹی اللہ تعالیٰ نے ایون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نہیں دی اتنی بڑی اپرٹیونٹی کہ یہاں سے تم لوگ ایک پن پیک ریاست لو صرف اپنی نیتیں درست کر لو صرف شرک اور اس کی اقسام سے بچنے کی کوشش کر لو وعد اللہ الذین آمنوا عاملوا الصالحات لا يستخلفنهم فی الارض کم استخلف الذین من قبلهم جیسے اللہ تعالی نے سلیمان علیہ السلام کو ہواوں کے اوپر دسترس عطا فرمائی تھی جیسے اللہ تعالی نے حضرت دعود علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی تھی جیسے اللہ تعالی نے سلیمان علیہ السلام کو ٹرند پرند کی زبانیں سکھا دی تھی اللہ تعالی تمہیں بھی وہی دے گا اس سے زیادہ دے گا وَلَقَدْ قَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ ذِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَلِسُحَا مِنِ عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ پوری عبارت پوری زمین پوری سلطنت پوری ایک نظام کے اوپر اللہ تعالی تمہیں ذمہ دار مقرر کر دے گا دنیا میں بھی عزت پاؤگے آخرت میں بھی عزت پاؤگے بہت بڑی اپرٹیونٹی ہے لیکن اس کو ریالائز کرنے کی بات ہے اس کو سمجھنے کی بات ہے اس کو حلقہ لینے کی بات نہیں ہے ہماری فکر میں ہماری شوق میں ہمارے تدبر میں یہ بات آنی چاہیے یا اللہ ہم سے اپنا کام لے لے امام مہدی اللہ تعالی نے پاکستان سے پیدا فرما دیا امام مہدی کا کام اللہ تعالی پاکستان سے شروع کروا رہا ہے بتوں کو ختم کرنے کا کام اللہ تعالی پاکستان سے شروع کروا رہا ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کو جوڑنے کا کام اللہ تعالی پاکستان سے شروع کروا رہا ہے اس میں بھی فرنٹ لائن پہ آپ چند لوگوں کو اللہ تعالی نے بٹھا دیا ہے اللہ تعالی سے دعا یہ کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس کے اوپر استقامت اتا فرمائے اس کے اوپر ڈٹ جائیں ہم اس کے اوپر جم جائیں کسی کا حال ہو جائے کسی کا حال ابو جہل کی طرح ہو جائے اور یہ نہ ہو کہ کسی کا حال عبداللہ بن عبی کی طرح ہو جائے اے اللہ ہمارا حال ابو بکر جیسا کری ہو اے اللہ ہمارا حال عمر جیسا کری ہو اے اللہ ہمیں حیدر بنا دے اے اللہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی تو خالد بن ولید بنا دے اے اللہ ہمیں ہمارے پاس اگر مال نہیں ہے ہمارے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو ابو حریرہ بنا دے اے اللہ اگر میرے پاس مال ہے میرے پاس جاداد ہے تو عثمان غنی بنا دے اے اللہ اگر مجھے کاروبار آتا ہے تو عبدالرحمن بن عوف بنا دے یا اللہ یہ دنیا کے اوپر اسلام کا نظام قائم ہونے کا جو سلسلہ تو نے شروع کر دیا ہے اس کے اندر اور کچھ نہیں تو اس کے مجاہدوں کے رستے میں اڑتی ہوئی خاک کا ایک ذرعی بنا دے یا اللہ ہمیں ایک کام میں ہمارا حصہ بھی کسی نہ کسی طرح ڈلوالے اور ہمیں اس حکام میں قبول فرمالے اور جو لوگ بھی اس میں پارٹسپیٹ کرنا چاہتے ہیں جمعہ والے لیکچر میں یہ ہم نے اب اردو میں شروع کر دی انشاءاللہ تو ہر جمعہ والے دن یہ لیکچر ہوتا ہے تو جو لوگ بھی اس میں پارٹسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تھوڑے تھوڑے کر کے ہم لوگ بلا رہے ہیں ایک دم سے ہم اسی لئے آن کیمرہ نا لوکیشن اناؤنس کر رہے ہیں نا ایکزیک ٹائم اناؤنس کر رہے ہیں لیکن جو لوگ بھی پارٹسپیٹ کرنا چاہتے ہیں اس جمعہ کے لیکچر میں فیزیکلی آنا چاہتے ہیں تو وہ آپ جائیں گے اور وہاں پہ ایک چھوٹا سا فارم ہے جس میں آپ آئی ڈی کارڈ وغیرہ تھوڑی سی انفرمیشن اپنی دیں گے تاکہ ہم ویریفائی کر سکیں تو پھر آپ لوگ اس میں پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں تھوڑے تھوڑے کر کے ہم لوگ بلا رہے ہیں آہستہ آہستہ یہ گیترنگ انشاءاللہ ہم بڑھاتے بھی رہیں گے بہت شکریہ آپ کا موسیقی